بسم اللہ الرحمن الرحیم بترطیب آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کس کو کہتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ نماز میں شرطیں کیا کیا ہیں شرائط نماز اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت میں اس طرح سے بھی جاننے کی ضرورت ہے عام طور پر ہم اس طرح گفتگو نہیں کرتے یہ فقہ کی کتابوں میں یا جو فقہ فقہ کی کتابیں ہی ہیں وہ لیکن ذرا سا علمی انداز میں یعنی مسلکی حیثیت سے نہیں قرآن کی آیتیں حدیثیں سلف کے اقوال یعنی باقاعدہ فقہ سنت کے اعتبار سے مسلکی نہیں بلکہ سنت کے فقہ کے مطابق لکھی گئی جو کتابیں ہیں اس میں اس بات کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ مثال کی طرح پر نماز کی کتنی شرطیں دس شرطیں ہیں نو شرطیں ہیں ہے نا فرائض اتنے ہیں سنتیں اتنی ہیں مکروحات اتنے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بھی پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے شرط یہ ہے کہ صرف وہ گرانے کے لیے نہ ہو اس کی دلیلوں کا بھی پتا ہو یہ چیز شرط ہے تو کیوں شرط ہے یہ چیز واجب ہے تو کیوں واجب ہے یہ چیز سنت ہے تو کیوں سنت ہے اور شرط کسے کہتے ہیں فرض کسے کہتے ہیں اور ایسے ہی مستحبات کسے کہتے ہیں اب شرط جیسے آئی بات شرط کسے کہتے ہیں تو شرط کا جو لفظ ہے عربی زبان کا ہی لفظ ہے شرط کی جمع اشرات آتی ہے اصل میں اس کے لٹریری مطلب ہوتے ہیں نشانی شرط کا مطلب کیا ہے نشانی کے ہوتے ہیں اس لئے اشرات الساہ کہتے ہیں قیامت کی نشانی قرآن کی آیت پہ اللہ نے فرمایا قیامت نہیں آئی ہے آنے والی ہے لیکن قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں تو شرط کے لفظی معنی تو نشانی کے ہوتے ہیں لیکن عربی زبان کے بعد جب یہ لفظ اب ہم کہہ رہے نا کہ نماز کی شرطیں تو اب تو یہ عبادت کے اندر استعمال ہو رہا ہے یہ ورڈ ایک عبادت سے اٹیج ہو کر کہ استعمال ہو رہا ہے نماز کی شرطیں شرط کا معنی نہیں بلکہ نماز کی شرط کا معنی کیا ہے نماز کی شرط کا معنی یہ ہوتا ہے شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے کوئی کام نہ ہو شرط کسے کہتے ہیں اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو اس پر depend کوئی دوسری چیز نہیں پائی جائے گی اور اگر وہ چیز پائی جائے تو وہ چیز پائی بھی جا سکتی ہے نہیں بھی پائی جا سکتی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو پھر وہ چیز جو چیز موقوف ہے اس پر نہیں پائی جائے گی مثال کے طور پر مثال سے سمجھیں صلاة کے لئے پاکی شرط ہے صلاة کے لئے کیا ہے پاکی شرط اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا مگر پاکی کے ذریعے سے یعنی پاکی شرط ہے وضو شرط ہے مکمل پاکی نہ آدمی کو غسل کی ضرورت ہو اور نہ انسان کو وضو کی ضرورت ہو پورے طور پر پاک کمپلیٹ پاکی اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا اب ہم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وضو جو ہے یہ نماز کے لئے کیا ہے شرط ہے وضو یہ نماز کے لئے شرط ہے اب وضو نماز کے لئے شرط ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو اگر پایا جائے وضو اگر نہ پایا جائے تو نماز بھی نہیں پائی جائے وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی ایک آدمی آیا اللہ اکبر اس نے کہا ہاتھ بادھا اور کھڑا ہو گیا اور اس نے تلاوت کی اس کے بعد رکو میں گیا سدے میں گیا اٹھا اور اس کے بعد دوسری رکعت پڑھا سلام پھیرا سب کچھ کیا لیکن بے وضو تھا بے وضو تھا وضو نہیں تھا وضو ٹوٹا ہوا تھا نماز ہوگی اس کی سارے کام تو کیا ہے اس نے سارے کام کیا اس نے عوض باللہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کے سارے کام کیے ہیں لیکن نماز اس کی نہیں ہوگی اس لئے کہ شرط نہیں ہے وضو شرط ہے اور شرط موجود نہیں ہے اس کی نماز کے اندر تو اب نماز تو کام ہے لیکن اس نماز کے لئے ایک شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ پائے جانے سے وہ چیز نہ پائی جائے تو وضو شرط ہے وضو نہیں پائی جائے نہیں پائی جائے اگر تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی وضو نہ ہوگا تو نماز کا وجود نہیں ہوگا لیکن اگر ایک آدمی نے وضو کیا ہے تو کیا نماز ہونا ضروری ہے ہو سکتا ہے آدمی وضو کر لے لیکن نماز کا بھی ٹائم نہ ہو یا ٹائم ہو باوضو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے بیگر وضو کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ پائے جانے سے کوئی چیز نہ پائی جائے اس شرط کو سمجھنے کی ضرورت ہے کئی ایک شرطیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ٹائم مقرر کیا گیا ہے کم از کم شرط والی چیزیں آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد بقیہ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے پہلی شرط کیا ہے نماز کے لیے اسلام مسلمان ہونا ضروری ہے گھروں کے اندر بہت سارے خادم کام کرتے ہیں بہت ساری خادمائیں کام کرتی ہیں کسی کسی گھر کے اندر دس سال بیس بیس سال سے کوئی ورکر ہوتا ہے کوئی معابین ہوتا ہے مثال کے طور پر ہے کی نہیں اور مسلم مسلمان گھرانے کے اندر رہتے رہتے ہے نا دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں پستار ہو رہا ہے سہری کر رہے ہیں وغیرہ تو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا صرف روزہ رکھنے سے نہیں ہوگا ضروری ہے کہ وہ کیا ہو پہلے اسلام قبول کرے اسلام کی شروعات کہاں سے ہوگی اس کو سمجھنے کے بعد زبان سے کہنا دل سے یقین کرنا اور تب نماز پڑھنا تو یہ بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے سالوں سے فلاں خادم ہے فلاں خادمہ ہے فلاں آدمی کے گھر کے اندر ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہے اس نماز کا کیا فائدہ ہے ضروری ہے کہ اس کو پہلے اسلام کی تعلیم دو دیکھا دیکھی کرنے کا نام نماز نہیں ہے دیکھا دیکھی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام اپنے اصولوں کے ساتھ جب آئے گا تو اپنا وجود رکھے گا اور اصولوں کے ساتھ نہیں آئے گا تو یہ چیز جذبات کی نہیں ہے بلکہ یہ اصولوں کی ہے تو ضروری ہے کہ نماز اسلام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتا اسلام اسی لیے اللہ کی نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے لیے بھیجا مادم جبل کو یمن بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا پہلے تم کس کی دعوت دوگے پہلے اسلام کی دعوت دوگے گواہی دیں کہ اللہ کی سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اقرار کر لیں مان لیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں سچا اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تم آگے اگلے سٹیپ میں کیا بتاؤگے دن اور رات میں پانچ ٹائم کی نماز فرض ہے اگر وہ ترتیب اُلٹ دیتے تو پہلے نماز کی تعلیم دے دیں اور کہے گے نماز پہلے پڑھنا شروع کر دے گا تو مسلمان بھی ہو جائے گا تو چلے گا نہیں چلے گا ایمان کی اصلاح کرنا ضروری ہے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے پہلے توحید سلامت ہو جائے محفوظ ہو جائے شرک سے کفر سے خالص ایمان ہو جائے اس کے بعد نماز تو نماز کے لیے شرط کیا ہے نماز کے لیے اور دیگر ساری عبادات کے لیے شرط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے اسلام مسلمان ہونا ضروری ہے اسلام کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اب اس کی دلیلیں موجود ہیں یہاں پر کہ بغیر اسلام کے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی حدیثیں ہیں اور اللہ کے کلام کی آیتیں بھی وَقَدِمْنَا اِلَى مَعَمِلُوا مِنْ عَامَرِنْ فَجْعَلْنَا هُوَا عَمَّنْ سُورَا جو لوگ ایمان کے بغیر نیکیاں کر رہے ہیں جو لوگ شرک کے ساتھ ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں ہم ان کے نیکیوں کو دھول کے گرد کی طرح سے اُڑا دیں گے جتنا عامل کیا ہوگا نا شرک کرنے والوں نے کفر کرنے والوں نے ہم اس کو کیا کریں گے حَوَا مَنْسُورَا اس کو گرد غبار کی طرح سے بنا دیں گے یعنی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں ان نیکیوں کے نہیں ہوگی اور ایسے ہی اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں اچھا دوسری شرط کیا ہے عقل ہونا چاہیے ایک آدمی مجنون ہے پاگل اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی عقل ضروری ہے عقل کیا ہے ضروری ہے بغیر عقل کے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی مکلف ہی نہیں ہے وہ تو عقل ضروری ہے یہ شرائط ہیں سب یہ سب کیا ہیں شرائط ہیں شرط کی جمع ہے شرط شروط شرائط یعنی جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اسلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے اور ایسے عقل کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا روحِ القلم و انسالاس تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا یعنی کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں ان کی پکڑ ان کی پکڑ نہیں ہوگی وہ کون ہے تین لوگ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پاگل آدمی یہاں تک کہ اس کا جنون پاگل پنی ختم ہو جائے اور وہ عقل مند ہو جائے ہے نا دوسری جللہ کے بھی نے فرمایا تھا سورا ہوا آدمی سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے تین قسم کے لوگ تو دوسری چیز معلوم کیا پڑی کہ اس سے مراد عقل ہے عقل بھی شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تیسری چیز کیا ہے تمیز تمیز کسے کہتے ہیں وہ بالغ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن بچہ نماز پڑتا ہے تو نماز کس عمر میں پڑ سکتا ہے کیا دو سال کا بچہ جو ماباپ کے ساتھ جھکتا ہے رکو سجدے کرتا ہے کیا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ اب اس کو تمیز ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے وہ فرق نہیں کر پاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بس وہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے لیکن ایک بچہ جو کم اس کم بڑے ہو کر کے سات سال کا ہو جاتا ہے کم سے کم سات سال کا تو وہ تمیز ممیز ہو جاتا ہے یعنی چیزوں کو جاننے لگتا ہے آپ جب بتائیں تو سمجھنے لگتا ہے اسی کو تمیز کہا جا سکتا ہے اسی کو تمیز کہا جاتا ہے جب وہ اچھائی برائی جو بات آپ کہیں اس کو سمجھ جائے جس چیز سے منع کر دیں وہ سمجھ جائے کہ ہاں اس سے منع کرنے کے لیے ہمیں رکنے کے لیے کہا جا رہا اسی کوئی تہہ سنن تمییز یعنی پہچان کرنے کی عمر شروع ہو چکی ہے پہچان کرنے کی عمر شروع ہو چکی ہے تیسری شرط کیا ہے تمیز ہو اس کی شرط جس کی حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال مقرر کی ہے سات سال مقرر کی ہے اذا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناء سبع سنین اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کی ہو سات سال کی عمر اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائی اس لئے کہ سات سال کی عمر کا بچہ تمیز کرنے لگتا ہے تمیز کرنے لگتا ہے یعنی آپ کوئی بات بولیں تو سنتا ہے سمجھتا ہے جواب دیتا ہے اس کو کہتے ہیں تمیز کی عمر بالغ نہیں ہوا ابھی بلوغت کی عمر تو بعد میں آئے گی ہے نا وہ چودہ سال پندرہ سال کی عمر کے بعد بالغ ہوتا ہے مطلب شریعت کے اندر پندرہ سال کی عمر بلوغت کی تیہ کیے گئی ہے اگر اس سے پہلے بالغ ہونے کی کوئی نشانی اگر ظاہر ہوتی ہے تو بالغ مانا جائے گا لیکن اگر کوئی اور نشانی ظاہر نہیں ہوتی ہے بالغ ہونے کی تو ایج کے حساب سے پندرہ سال کا ہوتے ہی اس کو بالغ سمجھا جائے گا اور شریعت کے سارے احکام اس پر لاغو ہو جائیں گے فرض ہو جائیں اب بچوں کا مسئلہ بھی آپ دیکھئے اللہ کے نبیر نے تمیز کی عمر تمیز کی عمر پر فرض نہیں ہوتی ہے نماز لیکن نماز ہونے کے لئے تمیز کی عمر ہونا ضروری ہے نماز کاؤنٹ ہونے کے لئے نماز گینے جانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی عمر تمیز کی عمر ہو سات سال کی عمر کم سے کم ہونا چاہے تو اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو تو یہ شرط ہے اس کے بغیر اس کے نیچے اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ جلتا ہے کہ نماز اس کی شماری نہیں ہوگی چوتھی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر حدث سے پاک ہو حدث مطلب ناپاکی حدث کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں ناپاکی حدث بالکل نہیں ہونا چاہیے نہ تو بڑا حدث ہونا چاہیے جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہ چھوٹا حدث ہونا چاہیے جس میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے پورے طور پر حدث اکبر اور اسغر بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی سب سے پاک ہونا ضروری ہے اس حصرے میں اللہ کی کلام کی آیت کریمہ اللہ تعالی نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو تم باوضو ہو جاؤ اپنے شہروں کو دھولو اپنے ہاتھوں کو دھولو ہاتھوں کو کہنیے تک دھولو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے سر کا مزے کرو اپنے پیروں کو دھو اور اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو کر کے پورے طور پر پاکی حاصل نہ کر لے تو حدث سے پاک ہونا شرط حدث سے پاک ہونا شرط یہ چوتھی شرط ہے پانچویں شرط چوتھی شرط ہے پانچویں شرط ہمارے سامنے ہے ناپاکی دور ہونا چاہیے ناپاکی دور کس کس چیز سے جسم سے جسم سے ایک ہوگئی بات حدث کی حدث مطلب انسان پہانہ کرنے کے لیے گیا ٹائلٹ کرنے کے لیے گیا تو اس کے یہ تو اس کی اپنی زندگی کا حصہ ہے اس سے آدمی کو کیا کرنا ہے پاک ہونا ضروری ہے اس کے بعد کوئی گندگی لگی ہوئی ہو کوئی ناپاکی لگ جائے اس سے پاک ہونا چاہیے تین چیزوں کو جسم کو کپڑے کو اور جگہ کو جسم کو لباس کو اور ایسے ہی جگہ کو تینوں چیزوں کو پاک کرنا گندگی کو جگندگی کو ضائل کرنا نجاست کو ناپاکی کو دور کرنا ضروری ہے تب جاگر کے انسان کی نماز ہو سکتی ہے تو یہ تینوں چیزیں پاک ہونے چاہے جسم اور ایسے ہی کپڑا اور ایسے ہی جگہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ناپاکی والی ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی کپڑا پاک ہے لیکن جگہ پاک نہیں جگہ پاک ہے مگر کپڑا پاک نہیں دونوں پاک ہے تو جسم پاک نہیں ہے نا تینوں جگہوں سے ناپاکی کا ازالہ ہونا چاہیے سلسلے میں اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثیں تفصیل سے موجود ہیں شاید اس کا وقت نہیں ہے میں اختصار کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں چھتی شرط کیا ہے نماز کے لیے گھوٹنے سے لے کر کہ ناف تک یہ تو ستر ہے کس کا مرد کا خاتون کے لیے پورا جسم ستر ہے پورا جسم کیا ہے ستر ہے پردہ ہے پورے جسم کو ڈھاکنا ضروری ایک خاتون کو کوئی استثناء نہیں ہے اس کے اندر سوائے استرار کے استرار کا مطلب راستہ چلنے کے لیے آنکھ سے راستہ دیکھنا ہے تو اتنے کے لیے وہ اپنے آنکھوں کھولے گی جتنی سے راستہ دیکھ سکے یہ خلاصہ اس مسئلے کا بہرحال ستر پوشی کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ستر کے مسئلے میں ایک بات خالی آپ سے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ستر صرف جسم ڈھاکنے کا نام نہیں ہے بلکہ جسم کو ایسے ڈھاکنا ضروری ہے کہ ڈھاکنے کے بعد بھی کھولا نہ رہے یعنی لباس آدمی نے پہنا ہوا ہے ناکا ہوا ہے لیکن چست اتنا زیادہ ہے کہ جسم کے اونچ نیچ نظر آ رہے ہیں غلط منع ہے ایسا کرنا یا اتنا کپڑا شفاف اور باریک ہے کہ آدمی نے کپڑا پہنا ہوا اس کے باوجود بھی جسم کیا ہو رہا ہے جسم کا حصہ جھلک رہا ہے تو بھی اسی حکم کے اندر ہے تو یاد رہے کہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں آدمی ایک دم فٹ پہنتا ہے تو بھی سمجھجئے کہ سطر کم ہے اس کا سطر پوشی نہیں ہے صحیح معنی میں جس طرح سے ہونی چاہیے عیب ہے خلل ہے اور ہم کو آپ کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے کبھی آپ نماز کہیں پڑھیں اور سامنے نماز پڑھنے والا آدمی اگر اس طرح سے کبڑا پہنتا ہو جو چست ہو یا بہت زیادہ شفاف ہو باریک ہو تو آپ سوچیں کہ نماز میں کتنا خلل ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو ہے کی نہیں تو ایسی صورت میں اس بات کو جانا ضروری ہے کہ یہ بھی سطر پوشی یہ ضروری ہے اچھا اس کے بعد یہ چھٹا آپ کے سامنے چھٹی شرط ہے ساتوی شرط کیا ہے نماز کے ہونے کے لیے نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہے نماز کا ٹائم انٹر ہو جائے تو ہی نماز ہو سکتی ہے جبریل امین علیہ السلام اللہ کی نبی علیہ السلام کے پاس دو برتبہ تشریف لائے تھے دو برتبہ ایک بار آئے تو آپ نے نماز کے اول وقت میں صلاة کے اول وقت میں نماز پڑھا کر کے بتلایا جبریل امین تشریف لائے تو آپ نے زہر فجر زہر عصر مغرب عشاء ان پانچوں نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا اور چلے گئے دوبارہ آئے تو پانچوں نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا فجر زہر عصر مغرب عشاء اور اس کے بعد چلے گئے جانے سے پہلے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الوقت ما بین الوقتین وقت نماز کا ان دونوں کے بیچ میں ہے نماز کا وقت کہاں ہے ان دونوں کے بیچ میں ہے یعنی پہلی بار میں آیا تھا وہ نماز کا اسٹارٹ وقت تھا اور دوسری مرتبہ میں آیا ہوں تو نماز کا آخری وقت ہے ان دونوں کے بیچ میں جب بھی نماز پڑھ لی جائے گی تو نماز ادا ہو جائے گی ادا خضا نہیں ہوگی ادا مانی جائے گی اب یہ تو بات ہو گئی اول اور آخر وقت کے بیچ میں جب بھی ہم پڑھیں گے ہماری نماز ہو جائے گی پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر اللہ کے نبی رسول السلام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اول وقت میں پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے تو افضل اور بہتر ہے پہلے وقت میں پڑھا جائے لیکن اگر پورے پیریڈ میں یعنی اول اور آخر کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن احتمام اول کا ہونا چاہیے احتمام اول کا ہونا چاہیے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ فضیلت والا وقت اول وقت ہے اچھا یہ ہو گئی بات یہ ساتھوی شرط ہے ایسے ہی نماز کے لیے آٹھوی شرط اور اس کے بعد نماز کے سارے وقت بھی بیان کیے گئے ہیں لیکن وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے یہاں ابھی نہیں رکھوں گا صرف یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ شرائط کیا کیا ہیں ساتھوی شرط کے بعد ہمارے سامنے جو آٹھوی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہیے قبلہ روح ہونا ایک آدمی سارے کام کر رہا ہے پاکی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن قبلہ کی طرف اس کا چہرہ نہیں ہے نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی اختیار کی بات چل رہی ہے اختیار کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی پرابلم نہیں ہے جب کوئی مجبوری نہیں ہے نارمل حالات ہیں اچھے حالات ہیں لیکن اگر مجبوری ہے تو معاملہ ایک الگ ہوگا تو قبلہ کی طرف روح کرنا ضروری ہے اللہ ہے کہ کوئی استراری مسئلہ مجبوری کا مسئلہ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی رات کا ٹائم تھا کوئی بتانے والا نہیں جس سے پوچھے اور کوئی بتا دے کہ ہمیں قبلہ کوئی سا ہے آدمی نے قیاس لگایا اندازہ لگایا اپنی عقل کا کوشش کر کے استعمال کیا اور کوشش کر کے کسی سمت کی طرف نماز پڑھ لیا کسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیا اور صبح ہوئی تو پتا چلا کہ نماز تو جب میں نے رات میں پڑھا تھا تو قبلے کے علاوہ کی طرف پڑھا تھا میں نے تو ایسے صورت میں کیا کرے گا ایسے صورت میں وہ اس نماز کو بینہ کرے گا یعنی اس کی نماز ہو جائے گی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے کوشش کی جو اس کے بس میں تھا اگر کوشش نہ کرتا جیسے تیسے پڑھ لیتا تو اس کو نماز دورانا پڑھتا لیکن اس نے کوشش کی جو ممکن تھا اس نے کیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی لیکن عام حالات میں قبلے کی طرف ضروری ہے کہ قبلہ روح ہو کر کے نماز پڑھے اب اس کا بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ تو بکہ میں ہے خانے کعبہ تو جو لوگ بالکل سامنے ہیں وہ بالکل عین کعبہ کی طرف چہرہ کریں گے جو لوگ اور دور ہیں وہ کعبہ کے سمت کی طرف کریں گے اور ہم لوگ جو بہت زیادہ دور ہیں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر یا اور زیادہ دوری ہیں تو صرف اس ڈائریکشن کی طرف چہرہ کر لیں گے تو ابھی نماز ہو جائے گی اس طرف ہے قابہ ادھر نہیں ہے بس ادھر ہے ہو جائے گی نماز سمجھ رہے ہیں اسی بات کو اللہ کی نبی نے فرما ما بین المشرقی والمغربی قبلہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے وہ قبلہ ہے دور والوں کے لئے کہا اللہ کی نبی نے کیونکہ اتنا زیادہ باریکی کے ساتھ اس کا احتمام کرنا ممکن نہیں تھا خیر ایسے ہی یہ ہو گئی بات آٹھوے مسئلے کی آٹھوہ آٹھوی شرط کی نمی جو شرط ہے اور یہ آخری شرط ہے نمی شرط یہ آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں تو نیت ہونی چاہیں بغیر نیت کے عبادت عبادت نہیں ہوگی وہی کام ہم کریں گے اگر نیت ہوگی دل کے اندر تو عبادت بن جائے گی اور اگر نیت نہیں ہوگی تو عادت بن جائے گی ہم آ جائیں جیسے وضو کرنی والا اپنے موں سے لے کر ہاتھ سے لے کر کہ موں اور اس کے بعد ہے نا پائروں کو دھوتا ہے سب کچھ کر لے لیکن اس کے دل میں نیت نہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں مجھے اس سے نماز پڑھنا ہے تو وضو نہیں ہوگا اس کا اس کا وضو نہیں ہوگا ایک آدمی آئے اکتیام کرے رکوع کرے سجدہ کرے سب کچھ کرے لیکن اس کے دل کے اندر عبادت کے نیت نہ ہو اس کی صلاحات نہیں مانی جائے گی نماز نہیں ہوگی وہ صرف کیا ہوگا وہ صرف اٹھنا بیٹھنا ورزش کرنے جیسی قیفیت ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لئے ہمیں نیت اللہ کے نبی کے حدیث ہم جانتے ہیں اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَّاتِ عامال کا دار و مدار عامال کے ہونے نہ ہونے کا یعنی صحیح ہونے صحیح نہ ہونے کا دار و مدار اور عامال کے قبول ہونے نہ ہونے کا دار و مدار کس پر ہے نیت تو ہوا ہے تو عامل کی صحت عدمی صحت بھی اور قبولیت اور عدمی قبولیت بھی دونوں کس پر ڈیپینڈ ہیں نیت پر ہی ہے جیسی نیت ہوگی اسی اعتبار سے انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا اور مقبول ہوگا یا مقبول نہیں ہوگا یہ نو شرطیں ہیں نماز کے لئے نماز کے لئے نو شرطیں ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے